ہلو دوستو عذاب نمشکار سب سے اکال میں پھرشید احمد بھائی جی آج آپ کو نئی مشین کے ساتھ ورکنگ دکھا رہا ہوں اپنا پنجاب مشین سے ہم نے یہ نئی مشین ارنج کرائی ہے اور اس پر جو ہمارا کام بن رہا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں لکڑی کا ریشا اور لکڑی کلر لکڑی کا بلکل پیور پکے کلر میں یہ لکڑی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کتنا کچھا کتنا پکا آپ یہاں پر یہ میرے پاس 19 دروازے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں 19 دروازوں کا یہ مال بن رہا ہے اور ان میں آپ دیکھ لیے کہ کتنا سستہ مطلب 100 کے 100 پرسنٹ پکا ہے میرے سامنے یہی چیز ہوتی ہے میرے پاس کہ میں لکڑی ایک نمبر دیتا ہوں لکڑی میں کمپرومائز نہیں کرتا یہ آپ دیکھ لیجئے لکڑی جو دروازے لگے ہوئے ہیں اس میں ہمارا پٹنا بیہار کے تیرہ دروازے بنیں گے اور چھے دروازے اس میں جو بنیں گے ان میں وہ بنیں گے ہمارے یہاں کے ہی زلہ بجنور نورپور کے آپ یہ دیکھ لیجئے ساری لکڑی یہ مشین دورہ بنائی جا رہی ہیں یہاں پر ان کا گیج نکالا جا رہا ہے ان کا سائز نکالا جا رہا ہے آزونک مشین ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ہیوی مشین ہے سرہند پنجاب مشین سے ہم نے یہ آرینج کرائی ہے تو اور صرف اسی لیے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے پاس پرانی جو مشین ہے وہ پرانی مشین یہ تھی لیکن یہ مشین جو ہے اتنا کام نہیں کر پا رہی تھی جتنا میرے پاس کام جتنا لوڑ ہے یہ کام نہیں کر پا رہی تو یہ بھی اب کام کرے گی اور باقی جو آدھونک مشین بڑھیا اکدام زبردست طریقے سے کام کو کھینچ کے رکھنے والی وہ یہ مشین ہے تو اس میں ملٹی پرپس فیچر اس میں میں بتا دوں آپ کو اس میں ہمارا ہال کا کام بنانے کا ہے جو لوگ پہلے چورسی سے کاٹا کرتے ہیں وہ بھی اسی سے یہ جو سسٹم دیا ہے اس میں چین لگے گی اس کا سسٹم یہ ہال کرنے کا دروازوں میں جو ہے اس کے بعد میں جو دلے بنانے کا سسٹم ہے یہ آگیا ہمارا روٹر مولڈر یہاں سے دلے جو بنیں گے وہ فینسی دلے جو بنیں گے وہ اسی سے بنیں گے پہلے کیا تھا کہ لوگ آروپے کاٹتے تھے لیکن ہم تو پہلے سے بھی ہمارے پاس ڈائیاں موجود ہیں تو ڈائیوں سے ہی بناتا ہے تو اس میں جو ہے اس کا الگ سیٹ آتا ہے یہ ایک سپیشل جو ہے دروازے بنانے کی یہ آدھونک مشین ہم نے جو مگائی ہے اور یہاں پر اس میں ورکنگ چل رہی ہے اب یہاں پہ تھوڑا تھا جو ہے لائٹ کا پرولم بھی رہتا ہے تو لائٹ چلی گئی ہے اس لئے مشین ہو گئی ہے لائٹ جانے بعد اب کیا ہے کہ جنوری آج ساتھ جنوری ہے پورے پورے دن دھوپ نہیں نکل رہی بھائی صاحب پورے پورا دن ہو جاتا ہے دھوپ نکلے ہوئے کاریگر بھی کام کرتے ہوئے تھوڑا گھبراتے ہاتھ پہ کہیں لگلی لگ جائے تو دکت ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو یہاں پہ یہ جتنا بھی مال میں رہا رکھا ہے چوکٹ اور آپ کا دروازوں کا سارا ساگوان اور ایک نمبر مال یہاں پر یہ ہمارا کٹر لگا ہوا ہے یہ ہمارا جو ہے اسٹرکچر یہ پورا آپ کا دروازوں کی کٹنگ کورنر یہ سارا اسٹرکچر ادھر یہ والا لگا ہوا ہے انجن کے ساتھ میں اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دروازہ ہمارے پاس بنا ہوا رکھا ہے تو یہ پہلے جو ہمارے پاس مشین ہے جو پرانی مشین ہے اس کا یہ بنا ہوا ہے اب نئی مشین کے ساتھ جو دروازے اس سے بھی زیادہ فنیشنگ کے ساتھ اور بھی زیادہ فنیشنگ کے ساتھ اور بڑیہ طریقے سے بنیں گے تو آپ ہمیں ہمارا کھلا سسٹم ہے جی کوئی دکت نہیں کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے یہ دیکھ لیجئے لکڑی ہم کیسی کیسی لگاتے ہیں یہ لکڑی آپ کی رکھی ہے کم سے کم کم سے کم زیادہ بھی نہیں تو یہ بیس انچی چوڑائی کی لکڑی ہے اور بیس انچی چوڑائی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پانچ فٹ موٹائی کی لکڑی میں سے لکڑی نکلے گی ابھی میں آپ کو دکھا دوں یہ جو لکڑی ہمارے پاس بن رہی ہیں اس کے جو دلے بنیں گے وہ ہمارے پاس یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس مال سٹوک میں کتنا ہے رکھا ہوتا ہے نہیں رکھا ہوتا کس طرح سے آپ بناتے ہیں تو یہ سب سوکھا مال رکھا ہے ہمارے پاس یہ سب سٹوک سوکھے مال کا سٹوک ہے یہ سب سوکھا مال رکھا ہے یہاں سے یہ نا یہ دیکھیں ٹوٹل پیور ساگوان سارا یہ سب مہینے دو مہینے کا پچاس دربازے کم سے کم اس کیا مال رکھا ہوا ہے جس میں دلے نکلیں گے یہ سب سوکھا مال ہے تو دوستو ہمارے پاس آپ کو جو ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ ساگوان کی لکلی میں جو ہم دروازے بناتے ہیں یہ دیکھیں سارا ڈیڑھنچی مال رکھا ہے سارا ڈیڑھنچی یہ دلے کا مال ہے یہ سارا ڈیڑھنچی مال ہے ٹوٹل پیور ڈیڑھنچی مال ہے اور آپ کو میں دکھا دوں وہی اس پہ درہ انچی ٹیپ لگا کے دکھاؤ اس پہ انچی ٹیپ ڈیڑھنچی مال ہے یہ دیکھیں یہ آ گیا پانچ ڈیڑھنچی ہمارا یہ آ جاتا یہاں پہ پانچ میں دو ایم ایم تین ایم ڈیڑھنچی مال ہے یہ آ گیا پورا برابر پورا پورا ڈیڑھنچی آپ دیکھیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو دے جب یہ فریم کا دروازہ بنے گا تو آپ اس کا ریشہ ہی دیکھیں شکل ہے اس کو درہا اس پہ وہ مارنا تھوڑا سا ہی ہٹا دیوں برادہ ہٹا تو ارے اس پہ نہیں ہے جو یہ لے پڑھ یہ اس پہ ہٹا دیں اس پہ برادہ ہٹا دیں خلطے لگلی کو الٹی کرو اسی ڈھر دیکھیں دونوں طرف دیکھیں ایک جیسا ریشہ اسے بھی الٹی کرو ریشہ سب کفت سیدھی کر دیں ضبردست ریشہ بلکل لال لکڑی ایک دم پیور لا لکڑی ایک دم یہ دیکھیں ساری جو ہے ابھی یہ کیا ہے کہ مشین کے اندر نکلی ہے نا جیسے ساگوان کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے ہاں چلاو مشین لائٹ آگئی ساگوان کے اندر ایک خوبی ہوتی کہ جب یہ مشین کے اندر نکلتی ہے جب اس کے اوپر ہاں اوزار چلتے ہیں تو اس کا ہلکا گرین کلر ہو جاتا ہے جیسے جیسے گھنٹے دو گھنٹے بعد یہ کلر بدلتی چلی جاتی ہے لال ہوتی چلی جاتی ہے پوری تو دوستو آٹھ چو روپے سکوائر فٹ کے حساب سے ہم یہ دروازے یہ دیکھئے ورکن ہماری نیو مشین پہ جو ہے ورکن چل رہی ہے بلکل ہیوی موٹر کے ساتھ کئی بھی لوڈ نہیں مانتی ہے مشین بلکل بہت زبردست اور یہ لگلی کو سیدھی کرنے کے لیے گیج نکالا جا رہا ہے لگلی کو سیدھی کرنے کے لیے یہ گیج یہاں پر نکالا جا رہا ہے جو یہ ہم نے جو ارنج کر آئی ہے وہ پنجاب مشین سے ارنج کر آئیے دوستو ہمارے یہاں سے آپ کو دروازے بنانے کے لیے جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیور مال ملے گا ایک دم ایک نمبر مال ملے گا مال میں کہیں کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا مال ہمارے یہاں پیور ملتا ہے اس چیز کی ہمارے یہاں گارنٹی دروازے بنانے کے لیے ہم دروازے بنانے کے لیے ہم دروازے بناتے ہیں سکوائر فٹ کلین دلے میں اگر آپ ڈیزائنگ کرا ہوگے اس کے اوپر سی اینسی کرا ہوگے تو وہ آپ کو گیارہ سو روپے سکوائر فٹ کے حساب سے جو دلے والے دروازے کے علاوہ جو دوسرا دروازہ ہوگا وہ آپ کو گیارہ سو روپے ڈیزائنگ میں جو دروازہ ہوگا وہ گیارہ سو روپے سکوائر فٹ کے حساب سے آپ کو بنایا جائے گا